موسیقی اپ چناؤ کے نتیجوں کے بعد راجی اور کیندر کی سطح پر بی جی پی اپنے دب دبا قائم رکھ پائے گی سوال تھا اور جواب کے مطابق تہتر تیسیدی درشکوں کو اب امید لگتی ہے ایسے حالات میں آنے والے وقت کی سیاست کا اشارہ کیا یہی ہے منیش گودہ صاحب دیکھیں اپ چناؤ جو ہوتا ہے وہ ایک ریفرینڈم کے روپ میں دیکھا جاتا ہے سرکاروں کے بیچ میں خاص طور پر ویدان سبا کا اپ چناؤ ہے دیکھا نہیں جانا چاہیے کی ویدان سبا کے بہت سارے اپنے طریقے ہوتے ہیں بہت سارے لوکل ایشوز ہوتے ہیں لیکن ریفرینڈم کے روپ میں دیکھتے ہیں اور جب ویدان سبا کے چناؤ کے ڈیڑھ سال پہلے جب اس طرح کا چناؤ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ جس بھی دل کے لیے ہو وہ اس دل کے لیے ایک انرجی ڈرنک کی طرح کام کرتا ہے مطلب آپ جب چناؤ میں جانے والے جیسے ہم گھر سے نکلتے ہیں دوب کے اندر تو کچھ تھنڈا انڈا لے کے نکلتے ہیں اسی طرح کا ایک انرجی ڈرنک ہوتا ہے جب آپ جیت جاتے ہیں تو یہ جیت کی ضرورت مجھے لگتا ہے کہ کانگرس کو بہت زیادہ تھی ڈیڑھ سال بعد جو چناؤ ہونا وہ جیت ان کو نہیں مل پائی وہ جیت ملی بی جی پی کو بی جی پی کو یہ جیت جس طرح کی استطیح چل رہی تھی سراجہ کے اندر ابھی تک کی استطیح تھی اس میں لگتا ہے مجھے کہ بی جی پی کے کارکرتاں کے لیے بہت بڑی ڈوز کا کام کرے گی سہا کا اندر سمچار بھی ہوگا اور ایک اچھا جب چناؤ میں جائیں گے تو آخری چناؤ دیکھا جائیں گے جو انسٹیبلیٹی والا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے میں پوری طرح سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ اندر میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں بہت انپرڈکٹیبل لوگ ہیں تو میں نہیں کہوں گا کہ انسٹیبلیٹی ختم ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا لیکن ہاں جب چناؤ کا نتیجہ ہے اور جس طرح کا نتیجہ ہے بہت مشکل ہوگا کسی کے لیے بھی اوپر جو بھی بیٹھا ہے اس کو کوئی بھی نرنے کر پانا لیکن یہ ماسس کا نتیجہ دیکھتا ہے ایک بہت بڑی جیت یہاں پر ہے بلکہ چالیس ہزار کے جیت کوئی چھوٹی جیت نہیں ہے بڑی جیت ہے اور جس طرح سے جیتی گئی ہے وہ ایفورٹ بھی ان تک پہنچا ہوگا تو یہ کہنا یہ بہت مشکل ہے اسے ناغوار کرنا مشکل ہے بلکہ فیوچر آسپیکٹ سے دیکھیں شام شرمہ جی تو جاننا چاہوں گا کیا پریڈکشنز اب ہوں گے فیوچر کے دیکھیں کہ کیونکہ جس پرکار کا پرچند بہومت بی جی پی کو واسندرہ کے نیتے تو ملا ہے کیونکہ ان کا گرہ جلا ہے وہاں پر انہوں نے جس پرکار پارٹی کو پرچند بہومت دلا کر کے تو احساس کرایا دیا پارٹی کو اور پارٹی کے لوگوں کو کہ میں کچھ بھی کر سکتے ہوں اس چیتر میں جہاں کی بی جے پی تیسے نمبر پر تھی آج بی جے پی پہلے نمبر پر کیا اس نے پرچند بہومت لے کر کے آپ کیونکہ آپ پہر باتیں کہیں کہ راستے کارکارنے کی بیٹک مینیشور میں ہونے جا رہی ہے پندرہ سولہ کو وہاں نے اسی طرف سے وہ جا کر کہ امیش شاہ کو جب اپنی ریپورٹ دیں گی کہ میں دھولپور سے میرے کینڈیڈیٹ کو 38000 سے ادھک موٹر سے جیتا کر رہی ہوں تو اب آپ دیکھ لیجے گا کہ آنے والا جو 2018 کا ویدان سبھا کا چناؤں ہے اس میں میں کس پرکار سے کام کر سکتیوں کس پرکار سے پارٹی کو سکریہ بنا سکتی آگے کی رن نیتی کیا کانگریس کے آگے کی رن نیتی تو چناؤں کے بعد میں جو بھی پارٹی کے ادھک سی جو میٹنگ بلائیں گے اس کے بعد میں جو بھی رن نیتی رہیں گی جانتہ کی جو مودے ہیں جو ویدان سبھا میں بھی کانگریس امید ہاری ہے امید نیشی طرح سے کوئی بھی جو نتیجہ ہوتا ہے وہ نتیجہ کو آپ کو نتیجہ جو ہوتا ہے وہ تو ایک پہلو ہوتا ہی ہے ارجہ کا سنچار ہوتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کانگریس کے کارے کرتا میں کئی نروس نیس ہوگی کیونکہ یہ جو چناؤ تھا وہ کوئی پارٹی کے ساتھ میں نہیں تھا اور یہاں پہ سرکار جا کے بیٹھ سکتی جو آنے والا جو چناؤ ہوگا دو سو ویدان سبھا سیٹوں پہ چناؤ ہوگا تو وہاں پہ اس ترکار کا جو بونڈنگ سے وہ بھی نہیں ہو پائے گی اور عدیکاری اور جو پرشاشنے وہ بھی ساید اس میں دباؤ سے مکت ہو جائیں گی چلی جنتہ نے امید جتا ہی ہے مکیش دادیس سا بھارتی جنتہ پارٹی میں اب یہ امید کتنی آگے قائم رہے گی دیکھیں اسونی جی ہم نے تو سروع سے ایک آیا کہ ہم ستیس قوم کی بات کرتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں وکاس کے آدھار پہ اور جو رنیتی ہم نے بنائے اس رنیتی کے آدھار پہ ہم پورے راجستان میں اور مجھے وشواس ہے کہ جس دنگ سے پارٹی کا کاری کرتا منیز جی نے جیسا کہا یہ انیجی ڈرنک کی طرح ہے اس انیجی ڈرنک کو لے کر کہ ہم دو جار اٹھارہ دو جار انیس کے ویدان سبھا اور لوگ سبھا چناؤ دونوں شاندار طریقے سے جیتیں گے راجستان میں پونے سرکار بنائیں گے شلیف ہسٹینیا کی طرف سے آپ کی پارٹی اور آپ کے پردیشہ دیکھ شمکھے منتری کو بھی بہت 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 آئی فلال کیلئے اتنا ہی سبھی مہمانوں کا شکریہ آدھا کر رہے ہو اور آپ سبھی سے اسی امید کے ساتھ میدہ لے رہے ہیں کہ آنے والا کل سب کے لیے آج سے بہتر ثابت ہو